موت کے بارے میں جانیں گے موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے موت کا تو کوئی انکار کرنے والا ہے ہی نہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اللہ رب العزت جو اس کو بھی نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے موت وہ شئے ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اگر کوئی اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو اس دنیا سے جانا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اگر کسی کے اندر جان ہے تو وہ ایک دن مرنا ہے اس کو ایک دن اس کے اندر سے جان نکلے گی چاہے وہ انسان ہو جنات ہو شیطان ہو حیوان ہو شرند ہو پرند ہو کوئی بھی ہو اگر اس کے اندر جان ہے تو اس کو مرنا ہے موت وہ شئے ہے تو آج ہم انشاءاللہ عزت و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ کیا موت و حیات یہ دونوں ہی وجودی ہیں یا نہیں مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ موت حیات موت اور زندگی یہ دونوں کی شکل میں ہیں مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا کبھی کوئی دن ایسا بھی آئے گا کبھی کہ موت کو بھی موت ہوگی ایسی بہت ساری بات تو کوئی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عزت و جل جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے حضرات محترم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اور آپ کے وٹس اپ پر جتنے بھی نمبر یا جتنے بھی گروپ ہر ایک میں شیئر کریں آپ کے جتنے بھی رشتہ دار عزہ و عقارب ہیں آپ کے دوستو احباب ہیں ہر ایک تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثوابیں جاریے گی صورت میں آپ کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے تو آئیے جانتے ہیں کیا موت اور زندگی یہ دونوں ہی وجودی ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں دونوں ہی وجودی ہیں پھر سوال ہے کہ موت اور زندگی آخر کی شکل میں ہیں تو اس کا جواب ہے کہ موت جو ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے قبضے میں ایک میڑھے کی شکل میں ہیں جس کے پاس سے وہ میڑھا گزر جاتا ہے وہ آدمی مر جاتا ہے مطلب اگر وہ کسی کے پاس سے بھی وہ میڑھا گزر گیا تو وہ مر جاتا ہے اور حیات جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری میں ایک گھوڑی کی شکل میں ہیں جس بے جان کے پاس سے وہ گزر جاتی ہے وہ گھوڑی وہ زندہ ہو جاتا ہے حضرات مہترم پھر سوال ہے کیا موت کو بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کو بھی موت ہوگی تو اس کا جواب ہے ہاں موت کو بھی ایک میڑھے کی شکل میں جنت اور دوزک کے درمیان لائے جائے گا اور حضرت یہیہ علیہ السلام اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ سے زبا فرمائیں گے پھر سوال ہے کیا انسان کی طرح فرشتوں کو بھی موت لاہق ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ فرشتوں کے لیے قیامت سے پہلے موت نہیں آئے گی یعنی قیامت سے پہلے فرشتوں کو موت نہیں آئے گی فرشتے اس وقت مریں گے جب پہلا سور پھوکا جائے گا ملک الموت ان کی روح قبض کریں گے پھر وہ خود بھی مر جائیں گے پھر سوال ہے کیا روح کو بھی موت ہوگی تو اس کا جواب ہے نہیں روح جو ہے وہ امر ہے ابی ٹھے روح کو کبھی نہیں موت آئے گی آتمہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گی آتمہ امر ہے روح کبھی بھی فنا نہیں ہوگی پھر سوال ہے کیا موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہاں تکلیف کیا بس یہ سمجھ لیں کہ اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کی ایک کم سے کم تکلیف کے مثال کم سے کم بالکل کم مثال اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص کاٹے دار شاکھ کو جس میں بہت زیادہ کاٹا ہو اس شاکھ کو اون میں ڈال لے اون میں ڈالے پھر اسے کھیچے تو اس شاکھ کے ساتھ اون کا ریشہ ریشہ نکل آئے گا یعنی نزہ کے وقت گویا ہر رگو جاں میں کاٹے چھپتے ہیں اور انہیں اور انہی کے ساتھ روح نکلتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک نبی ہیں ایک بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ایک زندہ جانور ایک زندہ انسان کے بدن سے زندہ انسان کے بدن سے اس کی خال نکالی جائے اس کی خال کو نکالا جائے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت پھر سوال ایک پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی تکلیف کے باوجود بھی مرنے والا بڑا پرسکون نظر آتا ہے جو مرنے والا رہتا ہے وہ بڑا پرسکون نظر آتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ وہ پرسکون نہیں ہوتا اسے پرسکون کیا جاتا ہے فرشتے اسے مضبوطی سے باندھ دیتے ہیں اور اگر اس کو مضبوطی سے باندھ نہ دیں تو یہ بات نہ ہو اگر تو عذیت کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے موت کی جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے قریب والے کو تلوار لے کر مارنے لگے ہر ایک جان نکال لے وہ اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت اگر فرشتے اس کو باندھ نہ دیں تو حضرات مہدرم پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اسے خوشبو آخر کیوں لگاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انسان جب ختم ہوتا ہے مرتا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے تو اسی کے بارے میں ہے کہ آخر اس کو خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عزرائل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے لیے ان کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے جب ان کو زمین پر بھیجا کہ مٹی لے کر آؤ تو زمین سے مٹی اٹھا کر وہ لے گئے تو زمین نے بارگاہ خداوندی میں شکایت کی اے اللہ مٹی اٹھانے سے تو مجھ میں کم ہی آگئی خدا نے جواب دیا گھبراو مت یہ جب تم میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل اور خوشبو دار ہوگا یہی وجہ ہے کہ میت کو اترو مشک سے موتر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو دفن کیا جاتا ہے حضرت محترم یہ چند باتیں تھی موت کے مطالق جو ابھی ہم نے سیکھی امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ